میاں مٹھو نام کا ایک آدمی جو کہ سندھ میں ہے اور وہ وہاں پہ ہندو کمیلٹی کی بچیوں کو زبردستی پکڑ کے اغوا کر کے کٹناپ کر کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد کسی بھی بڑی عمر کے جو مسلم آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں ان کے ماباب بچارے روتے بلکتے رہ جاتے ہیں پریادے کرتے رہتے ہیں لیکن نہ تو ہماری گورنمنٹ کچھ کرتی ہے اور نہ ہی ہماری ایجنسیز کوئی مدد کرتی ہیں اور نہ ہی سٹیٹ اس طرف دیکھتی ہے یہ بات بہت بار کی جا چکی ہے نہ صرف ہمارے میڈیا پہ یعنی کہ ہمارے میڈیا سے مطلب مطلب ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر لیکن اس کے علاوہ میں ان میڈیا پہ تو ظاہر اس بارے میں باتیں نہیں کی جاتی ہیں اور اس بات کو چھپایا جاتا ہے مگر اس میاں مٹھو کو سپورٹ کرنے والے بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے پالیٹیشنز اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں بلکہ آرمی چیف جو رہ چکے کمر جعبد باجوا صاحب بھی اس آدمی کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور یقینا ہر دور میں ہر بار جب بھی کوئی نیا آرمی چیف یا نئے لوگ آتے ہیں جنسیز میں یقینا اس آدمی کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے بچاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ورنہ کہیں نہ کہیں جا کر اس آدمی کو ریسٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن باراللہ ایسا ہوتا ہوا فیل عالم دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہاں ہمیں بھارت کی بہت فکر رہتی ہے ہم بھارت کے لیے بہت بات کرتے ہیں کہ آخر بھارت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مانورٹیز میں اتنا ظلم کر رہے ہیں اگر وہاں کئی میں اتنا ظلم کر رہے ہیں تو پھر جب انڈین پرائیم منسٹر یعنی کہ مسٹر موڈی پرائیم منسٹر موڈی جو ہیں انڈیا کے پرائیم منسٹر جب وہ کسی اسلامی کنٹری میں جاتے ہیں تو اس وقت وہاں کے اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کیوں کرتے ہیں وہ ان کو اپنے کے سب سے بڑے ایوارڈز کیوں دیتے ہیں اور ان سے مل کے خوش کیوں ہوتے ہیں یہ بات بھی شاید ہمیں کوئی سمجھا سکے پاکستانی اگر تو بتا دے لیکن ایک بار پھر افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے نہ یہ پہلا ہے اور نہ یہ آخری ہے اس طرح کے انسیڈنٹ اس طرح کی افسوسناک واقعات پاکستان میں ہوتے ہی رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ جی گوٹکی میں جو ہے وہ مندر کے اوپر راکٹ لانچر جو ہے وہ چلایا گیا اسے جو ہے مندر کو توڑا گیا اور اس کے اوپر پاکستان میں کسی کو کوئی افسوس نہیں ہے کوئی خاص نیوز ہم نے چلتی بھی نہیں دیکھی ان لوگوں کو اریسٹ ہوتا نہیں دیکھا ہاں ایک بار ضرور ہوا تھا کہ ایک مندر توڑا گیا تھا اور اس کے اوپر جب بہت زیادہ انڈین میڈیا نے شور مچاہے تھا تو ہماری گورنمنٹ نے شرمندہ ہو کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو دوبارہ سے بنا دیں گے ایک بار پھر اس کی بلڈنگ کو صحیح کر دیا جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا دکھاوے کے لیے کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت جب سیما حیدر کا کیس چل رہا ہے جو کہ انڈیا جا چکی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی انڈین سے شادی کر لی ہے وہ وہی پہ رہنا چاہتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کی جاری ہیں خیر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی پلانٹڈ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی آئی ایس آئی ایجنٹ ہو اور اس قسم کی چیزیں بھی کہیں جا رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ترہ ترہ کی ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ ہتیار لے کے بیٹے ہیں کچھ ٹاکو ہیں کچھ اور طرح کے لوگ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیما ایدر کو واپس لائے جائے ورنہ ہم یہاں پہ جو رہنے والے ہندو ہے یا ہندو کمیٹی ہے ہم اس کو تنگ کریں گے ان کو ماریں گے یا ان کے مندر توڑ دیں گے اس کے اوپر بھی پاکستان کی نہ تو گورنمنٹ کوئی بات کر رہی ہے نہ سٹیٹ نے کچھ کہا ہے اور بلکل ایک طرح کی خاموشی ہے اور کچھ کہا نہیں جا رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ خاموشی جو ہے وہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ اور ایجنسیز کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں جو دھمکیا دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گھوٹکی میں راکٹ لانچر چلائے گیا اور مندر کو ڈیمج کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو کراچی میں ایک سو پچاس سال یعنی کہ ایک سو ڈیڑھ سو سال پرانا جو ایک مندر تھا اس کے اوپر بھی اسی قسم کی حرکت کی گئی کہ اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دراصل بیچ دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی جو ہندو کمیٹی کراچی میں رہتی ہے وہ دراصل اس مندر کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اس کی بیلڈنگ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے ظاہر ہے ڈیڑھ سو سال پرانی بیلڈنگ تھی تو اس کو بنانے کے لیے وہ لوگ کچھ فنڈز جمع کر رہے تھے اور اسی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر فنڈ جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر کام کیا جائے گا اس کی بیلڈنگ کو مضبوط بنایا جائے گا اس کی بیلڈنگ کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن ہوا یہ کہ رات و رات اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی اس بیلڈنگ کو بیچ دیا گیا ہے اس مندر کو یعنی ڈیڑھ سو سال پرانے مندر کو بیچ دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ڈیمولش کیا گیا ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ تین چار لوگ بتائے گئے کہ جی ان کو دیئے گئے لیکن بہت افسوس کی بات ہے بہت ڈسٹرب ہے اس وقت پاکستان میں رہنے والے ہندو کمیٹی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بہت غلط ہوا ہے ان کے ساتھ ہرگز اس طرح سے ان کے مندر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میرا سوال یہ کہ کیا کوئی پرانی مسجد اگر ایسے کوئی کہہ دے کہ جی یہ استعمال کے قابل نہیں ہے یا کمزور ہو گئی ہے تو کیا وہ مسجد گرا دی جائے گی اور کیا بھارت میں جو پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں کیا ان کو بھی گرا دینا چاہیے کیا ان کو بھی ڈیمولش کر دینا چاہیے اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح سے ریاکٹ کرے گی بلکل جی آپ صحیح سمجھیں بہت شور مچائیں گے یونائٹڈ نیشن تک بات لے کے جائیں گے بار بار اسٹیٹمنٹ دیں گے کوئی ایسی نوٹنکی نہیں چھوڑیں گے جو نہ کریں لیکن یہاں پر جو رہنے والی مائنورٹیز ہیں ان کو جس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سب کے سب جو ہیں وہ خاموش ہیں ساتھ ساتھ صرف بات ہندو کرسچنز اور پارسیز کے اوپر ہی نہیں آگئی بلکہ ہماری نفرتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں احمدیاز سے بھی پرابلم ہے احمدیاز کو ویسے تو خیر زندگی میں بھی ان بچانوں کو جو ہے وہ جینے کا ہمیں رائٹ نہیں دیتے لیکن مرنے کے بعد بھی ان کے قبرستان جا کے توڑ دیے جاتے ہیں اور اب ان کی بھی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد جیسا گنبت جو ہے وہ اپنی مساجد میں بنا سکیں یعنی کہ زبردستی کے یہ ٹھیکے دار بنے اور کس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں بیس دن کا ٹائم ہے جینے منتظامیہ ڈی پیو ڈی سیو کے پاس کالا گجنو والے ان کے عبادت گاہوں کے منار ختم کرو نی تو انشاءاللہ تعالیٰ دس محرم الحرام اکیسویں دن انشاءاللہ حضور جیجے غلام دس بجے دس محرم الحرام شانداد جوک سے انشاءاللہ جی یہ ہیں وہ لوگ جو دھمکیاں لگا رہے تھے مدیاس کو کہ اگر انہوں نے اپنی مساجد کے گمبت جو ہے وہ ناٹ آئے تو یہ اٹیک کر دیں گے یہ پاکستان بنایا ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو سپورٹ کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کو ٹو نیشن تھیوری کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کو کریٹ کیا گیا ایک نفرت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ نہیں جی آپ تو رہی نہیں سکتے ہیں کسی اور ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ آپ کو تو ایک الگ ملک چاہیے جہاں پر مسلمان رہتے ہوں تو یہ ہیں وہ مسلمان جن کے لیے یہ ملک کریٹ کیا گیا تھا یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں صرف اور صرف نفرت ہے جو کسی کو بھی اپنی مرضی کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے کسی طریقے سے جینے کا حوصلہ یا جینے کی اجازت نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان میں بسے ہوئے ہیں اور پاکستان کی انٹ سے انٹ بجا کے رکھی ہوئی ہے میں تو کہتی ہوں بھارت والے بڑے خوش قسمت ہیں ان کو تو بلکہ مسٹر جنہ کا بہت شکریہ دہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کریٹ کیا اور یہ سارا کچھرا جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اگر سوچی اگر اس قسم کے لوگ اس قسم کے جنونی اس قسم کے پاگل اس قسم کے جاہل لوگ اگر ہندوستان کا حصہ ہوتے تو کیا آج ہندوستان جو ہے وہ چاند پر سٹلائٹ بھیج رہا ہوتا یا بلکہ ہوتے یہ بتا رہے ہوتے کہ جی زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے بلکہ چپٹی ہے بلکہ ایسی نہیں ہے ویسی ہے اس قسم کی باتیں یہ ملہ کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے جیسے کہ بہت بار کہا گیا کئی لوگوں نے بتایا بھی ویڈیوز بھی بنی ہیں بہت باتیں بھی کی جاتی ہیں اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ پاکستان ہو چاہے کوئی اور اسلامی کنٹری ہو لیکن خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے ہر ایک کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مذہب جو ہے نا اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور اس کو آپ نے ایسے فالو کرنا ہے ویسے فالو کرنا ہے نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور جنت کے جو نقشے کھیچے جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ کو زیادہ تر جو لوگ ہیں اسلامی کنٹریز کے وہ آپ کو جاہل ملیں گے جاہل چاہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ڈگری کی بات نہیں کی جاری زہنی جہالت کی بات کی جاری ہے کہ یہاں پر لوگوں کے ذہن اس طرح کے ہیں جیسے کہ طالبان کو آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ کس طرح سے عورتوں کو رکھتے ہیں کس طرح سے کوڑے مارتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں ایک دم سے افغانستان والا حال تو نہیں ہے لیکن ذہن جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے یہاں پر غیرت کے نام پر اونر کلنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے اکثر آپ کیسز دیکھیں گے آج بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا اور اس کو مارنے میں ان کے بیٹے اس کے بیٹے ان کے جو بیٹے تھے یعنی اس آدمی کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی مدد کی اور یہ نیوز ہمارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس بچاری لڑکی کو جس کو مار دیا گیا اس کے جو قاتل ہیں ان کو نہ پکڑا جائے گا نہ وہ جیل جائیں گے نہ وہ فانسی لگیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ جی غیرت میں قتل کر دیا ان لوگوں کی ساری غیرت جو ہے وہ ایک لڑکی کے اوپر آکے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی غیرت نہیں آتی یہ ملاوٹ کرتے ہیں سماغ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں اس میں ان کو شرم نہیں آتی یہ چھپ چھپ کے شراب پیتے ہیں اس میں ان کو شرم نہیں آتی یہ ڈرگز لیتے ہیں یہ ڈرگز بیچتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ چھوکرے بازی کرتے ہیں یہاں پہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکے غیر محفوظ ہیں اور یہ ہر طرح کے مدرسوں میں مسجدوں میں گھروں میں یہ سب ریپ کیسز ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی جس میں زیادہ تر کیسز میں ان کے باپ بھائی خالو چچا مامو کوئی کزن قریبی رشتے دار ہی انوالو ہوتا ہے اس پر ہمیں شرم نہیں آتی یہاں پر جو ہے وہ کزن میریجز کے نام پر بہن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ پاکستان میں کسی کو شرم نہیں آتی کہ یہ چیزیں روکھی جائیں لیکن یہ چیزیں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اب یہ کیسز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں ریپ کیسز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں لڑکیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی کہ اب جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی یہ بات کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بھی ترہ ترہ کی ریپورٹس اور ترہ ترہ کے ٹاک شوز اور باتچیت کی جا رہی ہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا اور یہ جو ذہنی بیماری لوگوں میں ہے یہ کیوں ہیں یہ اس کی مین ریزن یہی ہے جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ کنسرویٹیو کرتے ہیں اور اس قسم کے جنونی ملہ جو ہیں جو کھلے پھر رہے ہیں پاکستان میں چاہے وہ ٹیل پی والے ہوں چاہے وہ لال مسجد والے ہوں چاہے وہ کوئی اور سے ملہ ہوں یہ لوگ جس طرح سے ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس طرح سے یہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں اور ان لوگوں کو جب کھلا چھوڑا ہوا ہے بار بار ان کو کہا جاتا ہے جن کو بین کر دیا گیا ہے ان کی پارٹی کو بین کر دیا گیا لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں بلکہ اس قسم کے جلسے جلوس اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو نہ روک رہا ہوتا ہے اور نہ ٹوک رہا ہوتا ہے پاکستان میں اس جو مائنورٹی یہ بیچارے بہت ہی ڈرے سہ میں بیٹھے ہیں کیونکہ سیما حیدر کے اوپر بار بار جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ہندو کی ہندوز جو ہے ہم کی بچیوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم جتنے ہندو ہیں ہم کو کلمہ پڑا دے گا اسے تو خر بہت توڑی ہی رہے گئے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا ان کو بھی ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا ہمارے تو پینلسٹ بھی ماشاءاللہ سے اتنے جھوٹے ہیں کہ جب وہ کسی بھی ڈیبیٹ میں انڈین ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں نہیں جی ہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بالکل خیریت ہے سب بڑے مزے میں رہ رہے ہیں اگر سب بڑے مزے میں رہ رہے ہیں تو پھر آکر یہ اس قسم کی ویڈیوز کا کیا مطلب ہے جو ویڈیوز بار بار آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ہندو کمیونٹی کو تنگ کریں گے ماریں گے اور ان کی بچیوں کو ٹھا کے لے جائیں گے اگر سیما ایدر کو واپس نہ کیا تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میرے پاس تو واتس ایپ گروپ بھی ایک ہے جس میں صرف اور صرف ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں اور انہوں نے اس واتس ایپ گروپ میں میرا نام یا میرا نمبر بھی آٹ کیا ہے اور اس میں بچارے اپنی پریشانیاں اپنی مشکلیں اپنی تکلیفیں وہاں پر شیئر کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی پاکستان میں ایسا ہو کہ جس کو شرم آ جائے اور ان کی مدد کر سکے بہت سی ہندو فیملیز ایسی ہیں جن کو میں پرسنل ہی جانتی ہوں اور وہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو یا بہنوں کو اٹھا کے لے جائے گیا ہے اور وہ بچارے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کیسز لڑ رہے ہیں کیس لڑنے کے لیے ان کے پاس اب پیسہ نہیں رہا وہ مدد کے لیے دھائیاں لگاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا اس طرف نہ تو گورمنٹ کی کوئی اٹنشن ہے اور نائی اسٹیابیشمنٹ کی اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں میٹر ہی نہیں کرتے ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہندو کرسچن اور مسلمان تو بعد میں سمجھیں گے سب سے پہلے تو انسان ہے اور ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے اسی وجہ سے ان کی کسی تکلیف کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا یہی ریزن ہے کہ ہمارے پینلسٹ بھی جو ہیں وہ اگر انڈین ڈیبیٹ میں بھی جاتے ہیں جا کے صاف انکار کر دیتے ہیں اب کئی لوگ جو ہیں وہ انڈین ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور آج کل کیونکہ سیما ایدر کے اوپر بہت بات کی جاری ہے تو بڑے دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں ہم تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں وہ تو دبائی میں ڈانس کرتی تھی وہ تو یہ تھا تو بھائی اگر وہ دبائی میں ڈانس کرتی تھی تو آپ کیا تبلے بجاتے تھے وہاں پہ جو آپ کو بتا ہے مطلب آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ بات کر رہے ہیں میکن یہ نہیں کہہ رہی کہ آہ ان کا جو سیما ایدر کا جو کیس ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑھوڑ ہے اس میں اور میرا خیال ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو فوراں پاکستان گورنمنٹ سے کارٹیک کر کے اور ان کو واپس کر دینا چاہیے کہ جی ان کو آپ رکھیے اور اگر ان میں آپس میں کوئی اس سچن کیا کہ سچن مینا جس کا نام ہے اس کے ساتھ کوئی ان کا لاؤ آف ایر یا کچھ ہے تو لیگل طریقے سے وہ پھر انڈیا جائیں بجائے اس کے کہ جس طرح سے گھوم پھر کے اور چکر کاٹ کے وہ پہنچی ہیں وہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے اور کسی بھی ملکلی خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جس طرح کے ٹرمز ہیں جس طرح کے خراب ہمارے سے ہمارے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ تو ایسی صورت میں ہرگز اس قسم کی کسی بھی لیڈی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صرف اور صرف ایک پیار کی خاطر اتنا لمبا چکر کاٹ کے گئی ہوں گی لیکن اگر ایسا ہے واقعی میں وہ اسی طریقے سے گئی ہیں تو پھر تو ضرور پاکستان گورنمنٹ سے بات کر کے اور انڈیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو واپس پاکستان کے حوالے کریں اور اس کے بعد جو ہے بعد میں دیکھا جائے کہ ان کے پروپر ڈاکیومنٹس بنا کر اور پھر اگر جانا چاہے انڈیا تو طریقے سے جائیں اس طرح سے نہیں جیسے ابھی گئی ہیں لیکن بارک یہ ایک الگ چیز سے لیکن یہ ضرور ہے کہ سیما کے نام پہ بھی جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کو پاکستان میں تنگ کیا جا رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے بلکہ حیران تو ہونا نہیں چاہیے میرے خیالے میں غلط ورڈ یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے جو کہ مسلسل ہندو کمیونٹی کو دھمکیا دینے جنہوں نے راکٹ لانچر مار کے جو ہے وہ ڈامیج کر دیا ہے مندر کو یا جنہوں نے کراچی میں مندر ڈیڑھ سو سال پرانے مندر کو ڈمولش کر دیا ہے ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا بڑے ارام سے کہا جا رہا ہے کہ جی اور اصل میں پرانا ہو گیا تھا تو انہیں بیج دیا تو یہاں پہ کوئی کمرشل پلازا بنائیں گے اور آہ بار بار ہندو کمیونٹی بتا رہی ہے کہ ہم تو پیسے جمع کر رہے تھے اس مندر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ یہ تھوڑا ظاہر ہے تھری پراری بلڈنگ ہے تو کچھ کمزور پڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن یہاں پہ لوگوں کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی غیرت ہے اور اس طرح کے واقعات نہ ہی پہلی بار ہوئے ہیں پاکستان میں بار بار ہوتے ہیں ہم تقریباً کافی سال ہو گئے کہ ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں یا میرے جیسے لوگ بات کرتے ہیں شور مچاتے ہیں اور اس کے بار لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے بیچ میں ایک دو کیسز ایسے ضرور ہوئے تھے کہ ایک بچی کو انہوں نے واپس کیا تھا اس کے جو پیرنٹس سے ان کو اس کے علاوہ کوئی اور پوزیٹیف سائن ہوتا ہوا ہمیں پاکستان میں اس پارے میں نظر نہیں آ رہا بارال اس پہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس مندر جس مندر کو ڈیمولش کیا گیا ہے کراچی میں اس کی بھی ہم کچھ آپ کو جو ہے وہ پکچرز دکھا سکیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو یہ اور بات ہے کہ وہ پکچرز دیکھیں میرے خیال ہے صرف آپ کا دل دکھے گا کیونکہ مجھے بھی بہت افسوس ہے اور مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے وہ پکچرز دیکھی یا اس جگہ کو دیکھا تو شاید میرا بھی بہت دل دکھے گا اور مجھے بھی شاید رونا آ جائے کہ کس قسم کے لوگ ہیں کتنے بے حص لوگ ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کو شاید انسان کہلانے کا حق نہیں ہے ایسا تو کوئی جانور بھی نہیں کرتے جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا کیا قصور جو 1947 میں بچار ہے یہی رہ گئے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو شاید اپنی جان بچانے کے لیے انڈیا بھاگ جانا چاہیتے لیکن انہوں نے ہم انسان سمجھا ان کو لگا شاید وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن آپ یقینا ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پچتاتے ہوں گے کہ آخر یہ پارٹیشن کیوں ہوا اور یہ ٹو نیشن تھیوری کا جو چورن ہے وہ تو بہرحال چورن نہیں ہے اس کو تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ غلط تھا اور ہمیشہ غلط ہی رہے گا کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے پولٹیکل کیریئر کی وجہ سے یہ سارا تماشا کیا تھا اور اس کے بعد اس کنٹری کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی رہی ہے کہیں نہ کہیں اس میں مائنورٹی کے لوگوں کی بدوائیں ضرور شامل ہوں گی اس لیے کہ جس طرح سے ہم ان کا دل دکھاتے ہیں ان کی بچیوں کو ٹھاکے لے جاتے ہیں ان کے مندر گرا دیتے ہیں اور کئی طرح کی تکلیفیں ان کو دیتے ہیں چاہے وہ کرسٹینز ہوں چاہے وہ ہندو ہوں سکھ ہوں اگر ان لوگوں کو ہم اتنی تکلیفیں دیتے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو ان کے دل سے یقیناً بدعا نکلتی ہوگی ہمارے لیے شاید اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے ورنہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آ گیا ہوتا کہ ہم بھی تھوڑی سی ترقی کر جاتے ہماری بھی ایکانومی ٹھیک ہو جاتی ہماری بھی ایجوکیشن سسٹم صحیح ہو جاتا ہماری بھی تھوڑی سی عزت ہوتی پوری دنیا میں نہ صحیح کچھ کنٹریز میں تو عزت ہوتی لیکن مسلسل پاکستان کا گراف جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے چاہے وہ ریسپیکٹ ہو چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ ایجوکیشن ہو ہر طرح سے ہمارا گراف گر رہا ہے لیکن ہمیں شرم نہیں آرہی اور شاید ہمیں شرم آئے گی بھی نہیں کیونکہ اب ہم ڈھیڑ بن چکے اور ہم ہر اس چیز کو مٹا دینا چاہتے ہیں جو ہماری طرح نہیں ہے یہ ہماری طرح نہیں سوچتی پاکستان میں کسی کی جان بھی جو ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی اگر سیما واپس آگئی تو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی سیما کی جان کو خطرہ ہوگا تو پاکستان میں وہ کون ہے جو یہ اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا انسان آپ مجھے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ واقعی میں پھر تو سیما بھی رائٹ پر ہے اور اس کو یہی کہنا چاہیے کہ جان کو خطرہ ہے اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے لوگ بھی موجود ہیں سب کے سب اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کی جان کو یقیناً خطرہ ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت جیسے کہتے ہیں نائنٹین نائن پوائنٹ نائن لوگ یہ لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکل جائیں اور کسی دوسری کنٹری میں پہنچ جائیں تاکہ وہاں پر ان کی کچھ رسپیکٹ بھی ہو اور کنٹری میں پہنچنے 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 پہنچنے